پیارے حباب حضرت نوح علیہ السلام جنہیں آدم سانی بھی کہا جاتا ہے آپ کی کشتی کا واقعہ تو آپ سب یہ حباب نے سن رکھا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مل گئی ہے جی ہاں دوستو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مل گئی ہے اور یہ ترکی میں موجود ہے پیارے دوستو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان کے آثار بھی دنیا میں موجود ہیں ان اقوام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں خدا سے انکار رسول و نبی اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و صدم کی انتہا کر دینے پر سخت سزائیں بیٹیں اور قرآن میں ہم مسلمانوں کی عبرت اور رہنمائی کے لیے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم سانی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے افراد خانتان اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شے پانی میں غرق کر دی گئی تھی کشتی پر جملہ آٹھ افراد سوار تھے حضرت نوح آپ کی اہلیاں تین بیچے اور پہویں باقی تمام مختلف اقسام کی جانوروں کی جوڑیاں تھیں نوح علیہ السلام کا واقعہ آسمانی کتاب دوریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے چائنہ کے عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے کئی مہینے پر مشتمل اپنی تحقیق اختتام کا دو ہزار دس میں اعلان کیا چین کے عیسائی مبلغین نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر لیا گیا ہے یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقعے کوہے رارات پر ملی ہے جس کی بلندی پارہ ہزار فیٹ ہے باہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی تین منزلیں ہیں یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے گزشتہ دو سو برسوں سے ایک درجن سے زیادہ ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہی تھی جس کے بارے میں قرآن باق میں آتا ہے کہ وہ ایک جودی چھوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی چائنہ کے ماہرین کی اس رپورٹ کو امریکن سائنس دانوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کشتی کی لکڑی کے نمونے جو فورنسک جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے اتنے پرانے نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں وسوق سے کہا جا سکے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی کشتی ہے جبکہ چینی ماہرین کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ وہ 99.9 فیصد یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے 4800 سال قبل اللہ کے حکم سے بنائی تھی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی تین منزلیں ہیں اس میں کئی بڑے بڑے کمرے ہیں اور لکڑی کے ستون ہیں عرب اخبارات نے اس زمن میں سوال اٹھائے کہ کیا واقعی یہ حضرت نوح کی کشتی ہے عرب اخبارات نے لکھا کہ چائنہ اور ترکی دونوں اپنی تحقیق کے لیے قرآن کریم کی نایات کو بھی مطالعہ کر چکے ہیں جس میں کشتی کے سفر کو بیان کیا گیا ہے کشتی کے ٹھہرنے کے جس مقام کے نشاندہی کی گئی ہے وہ سائنسدانوں کو کوہر آراد کے طرف لے جاتی ہے گلشتہ بیس برسوں سے کئی سائنسدانوں نے کوہر آراد کا دورہ کیا اسے کچھ نے ایک پہاڑی پر بنی کشتی کی شکل کی چھٹان کو ہی حضرت نوح کی کشتی قرار دے دیا اور کئی سائنسدان ایسے تھے جنہوں نے پہاڑ کے اس پرفیلے مقام پر کشتی کی باقیات دریافت کی ہیں اور وہ جس جگہ پر ہیں وہ انتہائی خطرناک دھولان ہے ریپورٹ کے مطابق اس ٹیم نے ساٹھ مختلف مقامات سے حضرت نوح کی کشتی کا مشاہدہ کیا ہے